میرے بزرگو دوستو میرے بھائی اور بہنو یہ بات تو بالکل ضرب المسل ہے یعنی مثال ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر حضور سید عالم کے وصف اور عظمت کو کون بیان کر سکتا ہے نہ الفاظ میں یہ گنجائش ہے نہ مضمون میں یہ وسط و کمال ہے نہ ہماری زبانوں میں یہ ادراک اور گرفت ہے کہ ہم جناب سید عالم کو اللہ کی جناب سے ملنے والے وہ کرامات وہ عزازات وہ شان وہ قدر کا احطہ کر سکے بندہ اپنی زبان سے صرف یہی کہہ سکتا ہے کہ جو اکابر نے کہا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد اللہ نے جو اپنی خلق و تخلیق کیا ان میں سب سے بڑا شرف و مقام جناب سید عالم کو عطا فرمایا جس کو شیر میں شائر نے اس ترتیب سے تعبیر کیا ہے کہ خدا کے بعد اگر کوئی ذات لائق قدر و تعظیم ہے تو وامنہ کے لال جناب رسول اللہ کی ذات گرامی ہے سبان اللہ ماشاءاللہ پورا قرآن مجید اللہ کی کتاب جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کرتی ہے ہم یہ بطور اعجاز کے مختصرن اجمال یہ بات کرتے ہیں کہ سارا قرآن حضور کی مدحت و سنا میں ہے حضور کی شان میں ہے اور یہ بالکل درست بات ہے اگر ذہن میں یہ خیال گزرے کہ قرآن میں تو کچھ ایسے لوگوں کا بیان بھی ہے کہ جو عطاب کا شکار ہو گئے تعظیب کا شکار ہو گئے اور جن کا ٹھکانہ بڑا بد ہوا تو ہم نے کہا کہ پھر قرآن میں ان لوگوں کا بھی بیان ہے جو جنت عدم جن کا مقدر بنی جو اللہ کی رحمتوں سے آرستہ ہوئے تو اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ جو اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے اس کی وجہ کیا بنی؟ اور جو جنت عدم اور رضا الہی جن کے لیے وجہ و سبب بنی اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ ذات مصطفیٰ تھی جو حضور کا ہوا وہ خدا کا ہو گیا اور جو حضور کا نہ ہوا اللہ کی رحمت نے اس کو مسترد کر دیا اس بیان میں چاہے تعظیم و انعام کی آیات ہو یا تعظیب یا عذابات کی آیات ہو اس کی وجہ جناب سید عالم ہے جو حضور کا ہوا اس پر انعامات کی بارشیں ہو گئی اور جو حضور سے مو پھیر لیا اللہ کی رحمت نے اس کو مسترد کر دیا سباناللہ بے شک میرے بزرگو دوستو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا اگر ہم قرآنی مطالعہ کریں تو میں جس طرح کہ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں اور یہ ساری امت کی آواز ہے اور یہ علم کا ایک مجمع علی نظریہ ہے اجمعی نظریہ ہے کہ سارا قرآن حضور سید عالم کی عظمت و شان میں ہے اگر آپ صورت العراف میں آئیں تو اس کا ایک بہت بڑا اعتراف آپ کے سامنے آتا ہے جناب سید عالم میرے اور آپ کے آقا آخری نبی جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس عالم رنگ و بو میں جلوگر نہ ہوئے تھے تو قریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش یا اس سے کم یا زیادہ انبیاء تشریف لاتے رہے ان کی اپنی امتیں ہوتی رہیں ان میں برگزیدہ ناموں میں جہاں حضرت ابراہیم کا نام ہے وہاں حضرت موسیٰ کا بھی نام ہے علیہ السلام قرآن کریم میں سب سے زیادہ جن کے اذکار اور جن کے واقعات اور قرآن کریم میں بیان کردہ قصص اور واقعات میں سب سے زیادہ جن کا ذکر کیا گیا وہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت نبی پاک میرے اور آپ کے آقا کو جو مراحل جو حالات کا سامنا درپیش تھا وہی سامنا حضرت موسیٰ کی قوم کے مزاج کے بھی ویسے ہی تھا اور آپ کو بھی ویسی مشکلات کا سامنا ہوا تو جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو واقعات سنا کر آپ کی تربیت فرمائی رب نے ان میں سب سے زیادہ واقعہ جو ذکر کیا گیا وہ حضرت موسیٰ کا تھا بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں